سال دو ہزار اکس کا آخری سورج طلوع گوگل کا ڈوڈل بھی نیوئیر کے رنگ میں رنگ گیا کمیشٹر کراچی نے دفعہ 144 کے تحت سال نو پر ہوای فائرنگ کرنے پر پابندی لگا دی حساس مقامات پر پولس اور رینجرز تائینات کرنے کی ہدایت لاہور میں ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازوں کے خلاف شکنجہ تیار ڈیر سو مقامات پر ہائی الڈ ڈرون کیمرو سے نگرانی کی جائے گی اسلام آباد میں نیوئیر رات نو سے دو بجے تک دبل سواری پابندی رہے گی کوئٹر میں ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کی تحت مقدمات درج کیا جائے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھون کر آج حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی موٹروے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے خان کا ڈوگرہ تک اور موٹروے ایم ٹری فیض پور سے جنہوالہ تک بند موٹروے ایم فائف کو بھی اچھ شریف سے ظاہر پیر تک ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا دنیا گیالودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرس کراچی کا باروہ نمبر ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چھ امواد پانچ سو پندرہ نئے کیسز رپورٹ گزشتہ روز سینتالیس ہزار آٹھ سو چھپن کرونا ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ سفر سات فیصد رہی عالمی سطح پر کرونا کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹے کے دوران امریکہ میں مزید ایک ہزار انسٹھ امواد چار لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ فرانس میں دو لاکھ برطانیہ میں ایک لاکھ نواسی ہزار اور اٹلی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد نئے کیسز ریکارڈ اومکرون کا سنامی جلد دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے یورپ اور امریکہ کا صحت کا نظام بیٹھ سکتا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا مہنگائی کا طوفان عوام کا امتحان مینی بجٹ میں تقریباً ایک سو پچاس اشیاء پر سیلس ٹیکس بڑھانے کی تجویز عدویات، بیکری آئٹمز، گھی، تیل، پورٹری آئٹمز، ڈیری فارمنگ، موبائل فون کالز، سونا چاندی، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور گاڑیوں سمیت دیگر اشیاء پر سیلس ٹیکس بڑھا کر سترہ فیصد کر دیا جائے گا وزیر خزانہ نے مینی بجٹ سے ٹیکس میں معمولی اضافہ قرار دے دیا پریس بریفنگ میں کہا صرف دو عرب کے ٹیکس سے کون سا مہنگائی کا طوفان آ جائے گا جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پر مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے مینی بجٹ پر ہنگامہ آرائی سرد موسم میں اہوان کا پارہ ہائی اپوزیشن کے احتجاج اور شور شرابے میں وزیر خزانہ شاکت تری نے زمنی مالی آتھ بل دو ہزار اکس پیش کر دیا ارکان نے بلکی کوپیاں پھار دیں ڈیکس بجرائیں اسپیکر ڈائس کو گھیرے میں لے لیا شگفتہ جمانی نے غزارت سیفی کو تھپ پر جر دیا تحریک انصاف کے رکن کی انگلی فریکچر ہو گئی وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے ہیلتھ کارٹ کی تقریب سے خطاب کریں گے گورنڈر اور وزیراعالہ سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ دی جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائیں موسیقی